بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے تو ایٹ کلاس جو ہے اس کا چپٹر نمبر ہے جی ہمارے پاس سات جس میں جی ایسیڈز بیس بیسز اور سالٹس تو اس میں ہمارے پاس جو شروع میں جی سوال دیئے گئے ہیں جی ہمارے پیٹ میں جو ہے وہ ایسیل کہاں سے آتا ہے تو ایسیل میدے کی اندرونی تہہ میں مجود ابائی سیل سے پیدا ابائی سیلز جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں اور اسے میدے کی نیومنیا کیونٹی میں خارج کرتے ہیں دوسرا ہمارے پاس اس چپٹر میں سوال دیا گئے جی سٹارٹ کے اوپر کے لکڑی کی راہ کو برتن صاف کرنے کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے چونکہ بیسز برتنوں میں مجود تضابی مادے کو صاف کر سکتی ہیں اور راہ ایک بیس ہے اس لیے جدہاتوں میں برتنوں کی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تیسرا سوال جائے جی اس چپٹر میں جو ہمیں دیا گیا جی شروع پہ وہ ہے جی پینے والے پانی میں کون سی نمکیات ہوتے ہیں تو پینے والے پانی میں سوڈیم مگنیشیم کیلشیم کے نمکیات کی تھوڑی سی مقدار پائی جاتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ہمارے پاس آٹھویں کلاس جو ہے جی اس کی جو بک ہے وہ اردو میڈیم میں آ چکی ہے جس کا ہمارے پاس پہلا آج جو ہے وہ سبق ہے وہ ہے جی ایسیڈز ایسیڈز کیا ہوتے ہیں ایسیڈز کیسے کہتے ہیں تو چلیے ایسیڈز جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایسیڈ کیسے کہتے ہیں اور اس کے ذرائع کون سے ہیں اس کے بارے میں آج جو ہے وہ ہم گفتگو کرتے ہیں جی تو اس کے نوٹس جو ہیں وہ آپ کو ورس ایپ گروپ میں جو ہے وہ مل جائیں گے جس کا لنک جو ہے وہ نیچہ ڈسکریپشن میں ہے آپ کو وہاں سے جو ہے وہ ان کی نوٹس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کے ملتے جائیں گے تو ہمارے پاس پہلا جو سوال ہے جی ایسیڈز کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس ایسیڈز کسے کہتے ہیں یہ ایسیڈز کی طریف کریں تو اس میں جی ہمارے پاس ایسیڈ لفظ جو ہے ایسیڈ لاتینی زبان کے لفظ ایسیڈز سے نکلا ہے جس کا معنی ہے ترش تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایسیڈز آگیا کہ لفظ ایسیڈز جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے یہ لاتینی زبان کا لفظ ہے اس سے کیا مراد لی جاتی ہے اس سے مراد جو ہے وہ ترش یعنی کہ کھٹا مراد جو ہے وہ کھٹاس ہوتی ہے اس کو مراد لی جاتی ہے ایسیڈز کی طریف یوں کی جا سکتی ہے کہ وہ کمپاؤنڈ جو اپنے ایکوز سلیوشن میں یعنی کہ پانی والا جو سلیوشن ہوگا اس کو آئین دی دوسرا ایسی سوال میں ہمارے پاس تھا یہ اگر اس کے کومن ایسیڈ کے ذرائے کون سے ہیں تو کومن ایسیڈ کے ذرائے جو ہمارے پاس دو مختلف ذرائے ہوتے ہیں اس میں پہلا جو ذریعہ ہے وہ آرگانیک ایسیڈ اورگانیک ایسیڈ وہ کیا ہوتے ہیں جی کچھ ایسیڈ جو ہیں دفران اور جانبوں میں پائی جاتے ہیں آرگانیک ایسیڈ کہلاتے ہیں آرگانیک ایسٹڈ سے کیا مراد ہے یہ ہمارے پاس شورٹ قیسن بن جاتا ہے آرگانیک ایسٹڈ کیا ہے تو ایسے ایسٹڈ جو پودوں اور جانوروں میں پائے جاتے ہیں آرگانیک ایسٹڈ کہلاتے ہیں اب اس کی ہمارے پاس مثالیں کون کون سی ہے چیسے کہ ہمارے پاس فارمیک ایسٹڈ ہے یہ چونٹی کے ڈنگ کے اندر جو ہے وہ پائے جاتا ہے یہ سارے کے سارے ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں کہ آرگینک ایسڈ میں ہمارے پاس پہلا ایسڈ جو ہے وہ ہے جی فارمک ایسڈ جو چونٹی کے ڈنگ میں پائے جاتا ہے اس کے بعد جی ایسٹرک ایسڈ یہ سرکے کے اندر پائے جاتا ہے تیسرہ جی ہمارے پاس آگزالک ایسڈ یہ ٹماٹروں کے اندر جو ہے وہ پائے جاتا ہے سٹرک ایسڈ جو ہے یہ سٹرس فروٹ یعنی کہ ترش پھلوں سے کھٹے پھلوں سے حاصل کی جاتا ہے ٹاٹارک ایسڈ جو ہے یہ ایملی اور چکотри سے حاصل کی جاتا ہے لیکٹئی کے اس ی caused جہاں یہ دہی میں پائے جاتا ہے اور اسی ترою مالک مچ میں اور سٹرک ایسڈ جو ہے چکنائیوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے مینرل ایسڈ جو ہے یہ ہمارے پاس کچھ ایسڈ جو ہیں je منرل سے حاصل ہوتے ہیں اور مینرل ایسڈ کیہلاتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں جی منرل ایسڈ کیا ہیں ہمارے پاس منرل ایسیڈز میں ہمارے پاس جو ہے یہ ڈیفینیشن ڈی گئے یہ منرل ایسیڈز ہمارے پاس کون کون سے ہیں تو منرل ایسیڈز مینرل سے حاصل ہوتے ہیں منرل ایسیڈز کہلاتے ہیں ان کی مثال نے کیا جا ہمارے پاس اس کی مثال ہے ہائیڈوکلوری کیسیڈ HCL نائٹری کیسیڈ HNO3 اور اس کے بعد سلفیوری کیسیڈ H2SO4 فاسفوری کیسیڈ HPO3 تو یہcepہ ہمارے پاس یہ تینوں ایسٹس دیئے گئے ہیں آپ کی بک کے اوپر جو انگلیش میڈیم ہے اس کے اوپر یہ دو ٹیبل بنے ہوں گے ایک اوپر والا ایک نیچے والا تو اس سے آپ اس کے جو ہے وہ فارمولی لازمی دیکھ لیجیے گا کیونکہ اس کے امسی کیوز جو ہیں وہ آتے ہیں آگئی ہمارے پاس دوسرا سوال ہے جی ایسٹس کی خصوصیات تحریر کریں کہ ایسٹس کی کون کون سی خصوصیات ہیں تو پہلی ایک خصوصیت جو ہے وہ ایسٹس کی یہ ہے کہ ان کا ذائقہ جو ہے وہ ترش ہوتا ہے کہ ان کا ذائقہ جو ہے وہ کھٹا ہوگا دوسرا جی ہمارے پاس جو ہے کہ تمام ایسٹ جو ہے یہ لیٹمس سلوشن اور میتھائل اورنج سلوشن کو سرخ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس لیٹمس پیپر جو ہے وہ نیلے رنگ کا ہے یا میتھائل اورنج جو ہے وہ آپ کے پاس سلوشن ہے تو ایسٹ جو ہوگا وہ اس سلوشن کو کیا کر دے گا سرخ کر دے گا تیس راجی سٹرانگ ایسیڈز کو ریسیف مایا ہوتے ہیں یعنی کہ یہ وہ جلد کو جلا دیتے ہیں اور کپڑوں کو اور جانونوں کے ٹشیو کو تباہ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ایسیڈز ہوتا ہے یہ کپڑوں کو خراب کرتے ہیں جسم کو خراب کرتے ہیں جانونوں کے ٹشیوز کو تباہ کر دیتے ہیں ایسیڈز کا ایک وی سلوشن میں بجلی کے اچھے موصل ہوتا ہے یعنی کہ یہ سلوشنز جب پانی کے اندر حل ہوتے ہیں تو پھر ان میں سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کرانٹ گزر جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس پانچ ون جو پوائنٹ دیا گیا ہے جی وہ دیا گیا ہے ان کی ریاکٹیوٹی کے مطلق ریاکٹیوٹی جو ہے وہ میٹلز کی اس میں کس طرح کی ہوگی تو پانچ ون جی جب ایسیڈز جو ہیں یا ریاکٹیو میٹلز ریاکٹیو میٹلز جو ہیں ہمارے پاس وہ کون سی ہیں جی ہمارے پاس جو پریوڈک ٹیبل آپ نے پیچھے چپٹر پڑا ہے اس کا گروپ ٹو ہے دوسرا گروپ ہے جس میں ہمارے پاس مگنیشیم وغیرہ جو ہے یہ دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمارے پاس بہت اچھی جو ریاکٹیو میٹلز ہیں مگنیشیم یا زنک ان کے ساتھ جو ہے یہ مل کر نمک یعنی کہ سالٹس اور ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ خارج کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ ریاکشن ہے جی ایسیڈز کے ریاکشن کے لیے ہمارے پاس جو مگنیشیم ہے اس کے اوپر جی ہمیشہ پلاس چارج ہوگا جس اچھا ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے جس کے اینڈ پہ یم آتا ہے یہ میم ٹھیک ہے جی مگنیشیم کیلشیم اسی طرح الومینیم وغیرہ ان کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ پلاس چارج ہوگا تو مگنیشیم کی اوپر جی پلاس چارج ہوتا ہے جو ہمارے پاس دوسرا کمپاؤنڈ ہے وہ ہے جی ہمارے پاس ہائیڈوکلوریک ایسڈ ایچ سی ایل یہ ہم نے اوپر فارمولا اس کا دیکھا تھا ایسی ایل جو ہے آپ نے سیون کلاس کے اندر یا اسی کلاس میں جو ہے وہ شاید پیچھے پڑا ہو کہ ہمارے پاس جب کیمیکل فارمولا لکھا جاتا ہے تو پہلے ہم ایلیمنٹ لکھتے ہیں جس کے اوپر پلاس چارج ہو اور دوسرے پہ وہ لکھتے ہیں جس کے اوپر نیکٹیو چارج ہو تو یہاں پہ پلاس اور مائنس والے ہمیشہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس مگنیشیم جو ہے یہ ریاکٹ کر لے گا جی کلورین کے ساتھ تو دو یہاں پہ کلورین جو ہے وہ موجود ہیں تو یہ بن جائے گا جی مگنیشیم کلورائیڈ ایم جی سی ایل ٹو باقی یہاں پہ ہمارے پاس دو ایچ بچیں گے جو ایچ دو ایچ ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ایچ ایچ جو ہیں یہ آپس میں مل کے جو ہے وہ ایچ ٹو بنا دیں گے ہیڈروجن گیس جو ہے وہ یہاں سے خارج ہو جائے گی دوسرا اگر ہم ریاکشن دیکھیں سیم اس کی بھی جی کمپوزیشن یہی ہے پہلے کے اوپر پلاس ہوگا دوسرے کے اوپر ایپ کمپاؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ دوسرے حصے کے اوپر نیگٹیو چارج ہوگا تو یہاں سے بھی پلاس جو ہے وہ مائنس مبالے سے ریاکٹ کر لے گا تو زیڈ این او ایس او فور یعنی کہ زنگ سلفیٹ بن جائے گا ایچ ٹو جو ہے وہ یہاں سے ازادہ نا طور پر خارج ہو جائے گا ریاکشن میں بننے والی جو ہیڈروجن ہے یہ پوپ ساؤنڈ یعنی کہ جس طرح پانی سے بلبلے نکلتے ہیں اس ساؤنڈ سے جو ہے وہ جلتی ہے جس سے ہمیں پتا چال جاتا ہے کہ ہیڈروجن کی یہ پہچان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چال جاتا کہ یہ ریاکشن جو ہے وہ ہمارا ہو گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو چھٹی اس کی احسوسیت ہے وہ ہے جی ایسیڈز کا میٹالیک کاربونیٹس اور میٹالیک ہائیڈروڈ Penber کاربونیٹس کے ساتھ جو ہے وہ ریاکٹ اب یہ کاربونیٹ کیا ہے میٹالیک کاربونیٹس ہم کہتے ہیں جس کے ساتھ سی او تھری لگا ہو اور ہمارے پاس جو بائی کاربونیٹ یا ہائیڈرگن کاربونیٹ اس کو ہم بائی کاربونیٹ بھی کہتے ہیں اور ہائیڈرگن کاربونیٹ بھی کہتے ہیں اس کی نشانی ہے کہ جی اس کے ساتھ کاربونیٹ گروپ وہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہائیڈرگن لکھا وہ اس کے ساتھ اچھ آ جائے گا یا ہم اس کو بائی کاربونیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں تو اس میں جو ہے ہمارے پاس رییکشن جو ہے کیلشیم کاربونیٹ کا اور ہائیڈو کلوریک ایسٹڈ کا سیم اسی طرح ہے جس طرح ہم نے پہلا کیا کہ پہلا جو ہمارے پاس ریاکشن ہے اس میں ہمارے پاس پہلے کے اوپر پلاس دوسرے کے اوپر نیگٹیو پہلے کے اوپر پلاس دوسرے کے اوپر نیگٹیو ہوگا تو یہاں سے کیلشیم جو ہے یہ ریاکٹ کرتی ہے جی سیدھی کلورین کے ساتھ تو کیلشیم کلورائیڈ بنا دیتا ہے باقی جو ہمارے پاس دو چیزیں بیٹھتی ہیں اس میں ہاں جی کاربونیٹ اور ہائیڈو تو یہاں سے ہمارے پاس جو دو ہائیڈجن ہیں وہ یہاں سے ایک جو ہے وہ اکسیجن لیتی ہیں تو یہاں پہ پانی بنا دیتی ہیں باقی یہاں پہ باجاتا ہے جی ایک اکسیجن یہاں سے نکل گئی باقی یہاں پہ رہ جاتی ہیں دو تو وہ کاربونیٹ ایک اکسائیڈ کی صورت میں خارج جاتی ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو دوسرا ریاکشن ہے وہ ہے جی متیلک ہائیڈجن کاربونیٹس کا تو ہائیڈجن کاربونیٹس ہیں اس کے ریاکشن کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جس کے اوپر پلاس ہے اور دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نیگٹیو چارج ہے سیم اسی طرح تو یہاں سے جو ہے وہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ہائیڈ جن جو ہے وہ نکلتا ہے تو اس ریاکشن میں ہمارے پاس جی جس طرح پہلے کے اوپر پلاس دوسرے کے اوپر نیگٹیو ہے تو یہاں پہ جو نیگٹیو والا ہے یہ سوری جی یہاں سے جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ پہلا جو ہے اس کے اوپر یہاں پہ جو ہے یہ پورا ایک اسٹی کے سٹ جو ہے اس ہی ن муж 3 کرے گی تو ہمارے پاس یہاں سے اک outro بہتی اکسیجن نکل گئی ایس جنٹ سوئے نیگا کہ تعمل کے دوران ہونے والی کاربنڈای ایک سائٹ جو ہے یہ لائم واتر جو ہوتا ہے اس کو دو دیا کر دیتی ہے اور یہ کاربنڈای ایک سائٹ کی شناکت کا ٹیسٹ ہے اگر آپ نے کاربنڈای ایک سائٹ کی شناکت کا ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس کاربنیٹس کیا بائی کاربنیٹس کا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ نے ہارڈیجن کی شناکت کا ٹیسٹ کرنا ہے تو اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ میٹرز کے ساتھ ایسٹس کا رییکٹ جو ہے وہ آئے گا تو یہ ہمارے پاس میٹرز کے جو ریاکشن ہیں یہ مکمل ہو گئے اب ہمارے پاس آگیا ہے جی نیوٹرلائزیشن کا عمل جو ہے وہ کیا ہے تو اوپر جو ہم نے ریاکشن کیا اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا بنا دی کہتا جی جب ہمارے پاس ساتھویں جو خصوصیت دیکھا جی ایسیڈ بیسیز کے ساتھ جب تو عمل کرتے ہیں تو نمک اور پانی بناتے ہیں اس عمل کو ہم نیوٹرلائزیشن کہتے ہیں نیوٹرلائزیشن سے کیا مراد ہے یہ ہمارے پاس شورٹ کوئسن بن جائے گا ایسا ریاکشن جس میں ایسیڈ بیسیز کے ساتھ ریاکٹ کرے اور اس میں پانی اور نمک بنا دے اس کی ہمارے پاس جو اوپر مثال دی گئی ہے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ مثال ہے یہ والی نیوٹرلائزیشن ریاکشن کی جس میں ہمارے پاس جو ایک بیس ہے اس کے ساتھ ایسیڈ نے ریاکٹ کیا ہے تو آپ کے پاس سالس اور پانی بنا دیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک نیوٹرلائز ریاکشن اس کی ایک مثال بن جاتی ہے